چلنے کا تذکرہ موجود ہے اٹھاؤ اللہ کے نبی کی واقعے میں راج کو سبحان اللہ ذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصال اللہ بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا بتائیے کتنی رفتار تھی ایک سیکنڈ کے اندر جنت و جہنم آسمان و زمین سات و آسمان اور پوری دنیا کا پورے برمان کا گھوم کر پلک جھپکتے ہی محمد رسول اللہ اس دھرتی پر آئے تیکنی آئے تمہارا ساتوے نشل تک بھی ایسا کوئی بیگانک پیدا نہیں ہوگا جب براب جیسی تیز رفتار سواری پیدا کر دے آج تو بلٹ ٹرین بنائے ہو ہوائی جہاز بنائے ہو لیکن جب دیکھیں گے جب ان سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار سواری تم پیدا کر دو تو ہم مان جائے گے تم جینیس ہو نہیں پیدا کر سکتے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیا جائے یہ گھڑی ہے یہ کیمرہ ہے اس کے اندر برننگ گلاس چن کا لگایا ہوا برننگ گلاس نہیں تو کوئی کیمرہ کام نہیں کر سکتا اس برننگ گلاس کا فور فادر بنانے والا اس کا نام ابن حیسم ہے سب سے پہلے برننگ گلاس کو بنا کر اس نے ٹیلیسکوپ بنایا تاکہ دور کی چیز کو قریب کے ساتھ دیکھا جائے اور گھڑی کو پیدا کرنے والا کون آپ کہیں گے کہ گیگیلیو آپ کہیں گے کہ جرمنی غلط ہے جرمنی گیگیلیو سے سات سو سال پہلے ایک خلیفہ کا نام گزرا ہے ایک خلیفہ گزرے ہیں جن کا نام خلیفہ حارون رشید ہے انہوں نے فرانس کے بادشاہ وہاں کے پریسٹین وہاں کے راشپتی کا نام شالی ماران تھا جن کو وارٹر کھلاک پیش کیا تھا اس وقت جرمنی اور گیگیلیو کا وجود نہیں تھا یہ وہ تھے جو قرآن کریم تحجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے قرآن ہے تو دنیا کے اندر تمام چیزوں کا وجود ہے اگر قرآن نہیں شریعت نہیں تو اس دنیا کے اندر انسانی ختم ہو جائے گی میرے بھائیو ابھی اور بھی شعرہ اکرام کو سننا ہے میں بھی بہت شوقین ہوں نات اور شاعر کا بہت زیادہ میں شوقین ہوں سنتا ہوں لیکن وہی میرے بھائیو ایک پرچہ آ گیا ہے مدرسے کی تعاون ہاں یہ بہت بڑی بات یہ جو کہ بہت پہلے ہونا چاہیے یہ دستار بندی سے بھی پہلے اگر ہوتا تو مدرسے کو زیادہ فائدہ پہنچتا میری بات تو اتنی آپ کے سامنے میں نے رکھی موٹی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دنیا کی کوئی بھی شاستر جو ہے وہ برے کام پر آمادہ آرڈر نہیں کرتی شاید گیتا ہو چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ بائبل دوسری بات قرآن کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے کہ صرف نماز ہے عبادت ہے نہیں سب کچھ موجود ہے میرے پاس اگر وقت ہوتا اور اچھا موقع ملتا میں اور کھول کر کلرلی طور پر ہسٹریکل یا اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھتا لیکن بہت خوش ہوا میں کہ چالیس بچے کو حافظ قرآن آپ نے بنایا ہے سینے میں قرآن کریم انہوں نے محفوظ کیا ہے یہ بہت بڑی بات یقیناً یہاں کیا سات ازا کی محنت رہی ہے اور یہاں کی ذمہ دار عراقین کی محنت رہی ہے اور آپ آس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی تعاون پیش کیا ہے میں پھر سے آخیر میں یہ نورانی مبارک گھڑی ہے تحجد کا وقت ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا جو بھی آپ لوگ تعاون کریں گے اس وقت داریکت اللہ کیا کاؤن میں جمع ہوگا کل قیامت میں جب آپ پریشان ہوں گے تو یہ تعاون آپ کو وہاں پر دیا جائے گا آپ مر جائیں گے آپ کا پیسہ مدرسے میں لگے گا تعلیم القرآن میں لگے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا اچھا سودا ہے کہ نہیں ہے بتائیے اگر اچھا سودا ہے تو جو بھی آپ کے پاس پاکٹ میں ہے پانچ دس روپے سے آپ اس ادارے کے تعاون کے لئے دیجئے مہمانان رسول پڑھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے تین تین نوجوان شوارہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر آپ کو اپنے کلام سے نوازیں گے آجائیے بھئی یہیں پر دے دیجئے مدرسے کے لئے آپ سے تعاون مانگی جائے ماشاءاللہ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے آجائے بھئی دے دیجئے اس کے بعد بیٹھ کر کچھ دیر کلام سن لیجئے اس کے بعد پھر اظان ہو جائے گی ماشاءاللہ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے آجائے بھئی نوجوان ساتھ یوں آجائیے آپ نے بہت گول کپے کھانے کے لئے رکھی ہوں گے آجائیے آئے جلدی سے چکن چلی بعد میں کھائیے گا آجائیے دے دیجئے